بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں دیوالی سپیشل پوہا چورا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زبردست کلورفول اور خوبصورت کریسپی سا چورا ہم نے گھر پر بنایا ہے اور آپ بھی ہماری طریقے سے گھر پر بنا سکتے ہیں بلکل لو بجٹ میں بہت ہی کم پیسوں میں آپ ون کیجی پوہا چورا بنا سکتے ہیں اور دیکھیں آپ کہ کتنا زبردست اور بیس تھی یہ ہے کہ گھر میں بنایا ہیلتھی ہے آئل بھی جو ہم یوز کریں گے وہ بہت ہی کم یوز کریں گے اور گھر کا چورا ہے تو ہم اچھی طریقے سے بنائیں گے تو جب آپ بھی گھر میں بناوگے تو یہ ایک نمبر زبردست بنے گا بلکل بھی فیل نہیں ہوگا اگر آپ نے بنایا ہمارے طریقے سے پوہا چورا تو سب سے پہلے ہم نے ون کیجی پوہا لے لیا ہے ہم نے میڈیم سائز ویڈا چورا لیا ہے جو پوہا ہوتا ہے ایک باریک ہوتا ہے ایک میڈیم ہوتا ہے اور ایک چپٹا تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے تو یہ ہم نے میڈیم جو لیا ہے باریک چپٹا ہوتا ہے وہ کھانے میں مزا نہیں دیتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ ون کیجی چورا ہے پوہا ہے تو اس کو ہم چھان لیں گے جو باریک پارٹیکلز ہوتے ہیں نا جو چھوٹے چھوٹے سے تو یہ پوہے کی ہوتے ہیں پارٹیکلز کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے تو جب باریک پارٹیکلز ہے وہ ہم نکال لیں گے چھنی سے چھانک تو اس سے کیا ہوگا پوہ اچھا سا ساف سترا سا بنے گا تو یہ بلکل باریک پارٹیکلز ہے نا یہ دکھیں گے نہیں بلکل اسے چوڑا توٹا ہوا نہیں رہے گا اکھا رہے گا اس طریقے سے آپ چھان لیں پورے چوڑے کو تو یہ دیکھیں کتنا سارا باریک پارٹیکلز نکلا اسے کلین ہے اور ہمارا اچھا بنے گا چھوڑا تو یہ دیکھیں کتنا ضبردست ہم نے چھان لیا اب سب سے پہلے موٹی تلے کی بڑی کڑائی ہم لیں گے اور پورا ون کیچی پوہا بڑی سی کڑائی پر ہم ڈال دیں گے کڑائی کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور پھر اس کے بعد پانچ منٹ تک ہم ہائی فلیم پر پوہے کو بھونیں گے پوہے کو بھوننا بہت ضروری ہے پوہے کو ہم آئل میں نہیں بھون رہے ہیں نارمل ہم پوہے کو بھون رہے ہیں صرف ایسے ہی بینہ آئل سے تو اب پانچ منٹ ہائی فلیم پر اور لو پر آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے پوہے کو بھوننے کے لئے کیونکہ کرسپی نیس تو بھوننے پر ہی آئے گا چھوڑے گا تو کوئی آئل ابھی ہم نے یوز نہیں کیا ہے دھیان رکھیں اچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے ہائی ڈو لو فلیم پر کرتے ہوئے آپ کو پوہے کو بھون لینا کرسپی ہونے تک پوہے کا جو وائٹ کلر ہے نا وہ یہ ہافہ گریش کلر یہ سا ہوتا ہے وائٹ گریش کلر ہوتا ہے تو ایک دم وائٹ کلر ہونے لگے گا اور آپ کو بھونہ ہوا دیکھے گا یہ دیکھیں almost ہمارا ڈن ہو چکا ہے پوہے بات ہلکا سا یہ اس میں نمی ہے نامی نیوں نا جی آپ پوہے کے ایک ٹکڑے کو آپ ہاتھ میں لے کے ایک پتے کو ہاتھ میں لے کے دیکھیں اگر وہ فلڈ ہو رہا ہے تو پوہا بھونہ نہیں ہے اور فلڈ ہو نے پر ٹوٹ رہا ہے تو آپ کا پوہا اچھے سے بھون چکا یہ سائن ہے تو یہ دھیان رکھیں اور ہاتھ سے توڑ کر دیکھیں اچھے سے کرسپی اگر ٹوٹ رہا ہے تو آپ کا پوہا ڈن ہے تو ہم نے ہمارا پوہا بھوننے میں پندرہ منٹ لگا ہے ہمیں تو اب ہم کیا کریں گے اویل لے لیں گے 2 ویلیا 2 ویلیا لیں گے اور سپون سے اگر لیں گے تو 3 سپون ہے تو یہ ہم نے لے لیا ہے 50 گرام ایک چھوٹے باول کی اتنی کچھی سنگ ہم نے 50 گرام سین لیا ہے کچھی سنگ اسے اتنا فرائے کریں گے تاکہ وہ کرسپی ہو جائے اور جو کچھی ہے وہ فرائے ہو جائے تو جب یہ فرائے ہوئے گی تو ایک سے دو ایسے ٹوٹنے لگے گی اور ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے بعد میں یہ آٹومیٹکلی ڈاک کلر ہو جائے گی تو اس کے لئے لائٹ پنکی شتا ہمیں اسے فرائے کرنا ہے بس اسے فرائے کرنا ہے بس اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ کچھی نہ رہے کیونکہ جب یہ رکھیں گے تو اس میں ٹیمپریچر بنا رہتا ہے اور کیا کریں گے ہم پتا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہم نے فرائے کر رہے جو پوہا ہے نا پوہے پہ ہی ہم سینگ کو دال دیں گے اب یہ بھونیوی چنے کی دال ہے یہ بھی ہم نے پچاس گرام ہم نے لیا ہے تو اس کو اور ہم آئیل میں بھون لیں گے فرائے کر لیں گے اتنی بھونائی کرنا ہے کہ یہ کرسپی ہو جائے کلر چینج نہیں کرنا ہے سب کرسپی کرنا ہے کالا نہیں کرنا ہے یہ بات آپ دھیان رکھیں اور اس کا سوات تو اتنا زبردست آتا ہے سینگ اور بھونیوی چنے کی دال کا چوڑے میں اکثر چوڑے والے سینگ اور چنے کی دال ضرور سے یوز کرتے نورمل جو ڈیلی یوز میں بھی ہم تطلب سے ڈیلی کھاتے ہیں چھوڑا اس کے اندر بھی چھنے کی دال اور ساتھی میں بھونیوی سینگ ڈالتے ہیں تو اس سے چھوڑے کا ٹیسٹ اور دگنا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم اسے بھون رہے ہیں یہ اس کا نام ہے بھونیوی چھنے کی دال بٹ اس کو اور فرائے کرنا ہے تو یہ وہ ڈالے جو ہم اٹلی میں چٹنی بناتے ہیں نا وائٹ والی تو یہ وہ والی ڈالے یاد رکھیں آپ نے آپ کرانے کی دکان میں کہو گے کہ بھونیوی چھنے کی دال دینے تو وہ آرام سے آپ کو دے دیں گے بہت ہی ایزلی ایویلیویل پر رہتی ہے شاپ پر تو یہ اچھی سی فرائے ہو چکی ہے بلکل بھی کوئی بھی آئٹمز کو ہمیں کیا کرنا کالا نہیں کرنا ہے بس لائٹ ہی کرنا اتنا کی وہ کرسپی رہے تو یہ دیکھیں دو بلیا میں ابھی بھی تیل ہے بلکل بھی چیز کیا ہے کوئی بھی آئل ایبزور بھی نہیں کرتی ہے تو یہ زبردست ہے ہمارے سینگ اور بھونیوی چھنے کی دال کو ہم نے فرائے کر لیا ہے آئل میں اب اس میں ہم کیا کریں گے کڑی پتہ بھی فرائے کر لیں کڑی پتہ کو بھی دھیان رکھیں کالا نہیں کرنا ہے بس کرسپی ہونے تک ہی ہمیں فرائے کرنا ہے یہ بات آپ دھیان رکھیں بلکل بھی کلر نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ کلر جو ہے نا وائٹ یلو اور اس کا بھونیوی چھنے کی دال کا پیلا پن اور ساتھی میں سینگ کا کلر اتنا زبردست چھوڑے میں آئے گا اور فلیور لوک اور ہر چیز کھانے میں زائقے میں ایک نمبر رہے گا اکثر دیوالی میں یہ چھوڑا سبھی کے گھر میں بنتا ہے ہماری انڈیا میں تو اکثر بنتا اور یہ کھایا بھی خوب جاتا ہے اور ہیلتی بھی ہوتا ہے تو دیوالی سپیشل چھوڑا ہم بنا رہے ہیں اور آگے سے آپ کو اور بھی ریسپی ملے گی دیوالی سپیشل کی تو سارے انگیڈینز ہمیں کیا کرنا ہے پوہے پہ ہی ڈالتے رہنا ہے اب ہم سکھی گری جو سکھا کھوپرا ہوتا ہے نا ہاف کھوپرے کو ہم فرائے کر لیں گے لمبے بان ایک انچ تکڑے یا دو انچ تکڑے سے باری پتلا کٹ کر ہم فرائے کر لیں گے اسے اس کا فلیور کھوپرے کا تو اتنا زبردست آتا ہے نا اور کلر بھی لک بھی نہ زبردست لگتا ہے نا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں ایک بار ضرور سے پوہ کا چھوڑا آپ بنا کر دیکھیں کوئی بھی سٹیٹ پہ آپ رہتے ہیں کوئی بھی کنٹری میں رہتے ہیں ہر جگہ یہ ساری چیزیں ایویلیبل ہیں اور ہماری انڈیا میں تو ہر جگہ آپ کو دیوالی میں تو ملے گئی اور ہمارے گھر میں بھی اکثر ہمارے پڑوسی تھے نون مسلم تو وہ اکثر دیوالی میں اتنی سارے آئیٹمز دیتے تھے نا کھانے کے لیے کہ پوچھو نہیں ہوں اور ہم لوگوں کو سارے آئیٹمز پسند ہیں اور اس میں سے ایک ہی چھوڑا بھی ہے تو یہ دیکھیں اتنا زبردستہ فرائے ہو رہا ہے ہمارے گریبی تو یہ اچھے تھے گولڈنیچ کلر کی ہمیں فرائے کرنا ہے اسے بھی بلیک نہیں کرنا یاد رکھیں ہم بار بار کہہ رہے کوئی بھی چیز کو آپ کو بلیک نہیں کرنا ورنہ چھوڑے کا ذائقہ ہے نا فلیور چینج ہو جائے گا اور یہ بہت ہی سیمپل ہے اور جھٹ پر چھوڑا بن کر تیار ہو جاتا ہے اور سپیشل چیز مین چیز تو یہ ہے کہ سوپر ڈوپر ہیلتی ہے سینگ بھنے بھی چنے کی دال پوہ گری کڑی پتہ ساری انگیڈینز ہماری باڈی کے لیے بہت ہی یوسفول ہے بہت ہی طاقتور ہے تو اس لیے آپ نے کیا کرنا گھر کا بناوا چھوڑا کھانا ہی چاہیے تو اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پتہ ہے مرچی کو فرائے کر لینا سیم آئل میں بہت ہم بھول گئے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے گری کے بعد آپ نے مرچی کو بیچ میں سے کٹ کر کے فرائے کر لینا ہے تو اب ہم 3 to 4 ٹیبل سپون ہم کشمش لے لیں گے اور اس کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے ہلکا سا ہی فرائے کرنا ہے لو فلیم پر آپ چاہو تو گیس کی فلیم آف کر لیں آئل زیادہ گرمیں بس اس کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں آئل کو آئل کے ساتھ میں آپ کو کشمش کشمش اتنا زبردست فلیور دے گی نہ ہلکا سا کھٹا مٹا چوڑے میں فلیور دے گی تو یہ دیکھیں ہم نے کشمش کو بھی اچھے سے فرائے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے اور سیم آئل میں اب ہمیں کیا کرنا ہے تڑکہ لگانا ہے تو تڑکے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے رائی 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون زیرا تو ہم نے فلیم کو لوئی رکھا ہے آئل کو گرم کر کے اچھے سے اسے ہمیں فرائے کر لینا ہے تڑکے کو آئل میں زیرا اور رائی کو اچھے سے رائی کو فوٹنے دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں تیل اور سوف لے لینا ہے 1 ٹیبل سپون سفید تیل اور جو سوف ہوتی ہے ساتھ میں اسے بھی تڑکے میں ہمیں ڈال دینا اور ساتھی میں کٹیوی اکھی دھنیا ایڈ کر لینا ہے 1 ٹیبل سپون یہ ہمارا تڑکہ بن رہا ہے اور ہم نے لو فلیم پہ رکھا ہے تاکہ بلکل بھی تڑکہ جلینا ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اچھے سے آئل میں بھون جائے رائی زیرا سوف اکھی دھنیا کٹیوی اور سفید تیل اور اچھے سے فرائے کر لینا ہے لو فلیم پہ اس کے بعد ہمیں دو سے تین چھٹکی ہنگ ضرور سے دالنا ہے چھوڑے میں ہنگ کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے پوہے کے چھوڑے میں اور سارے جتنے بھی ہوتے ہیں چھوڑے اس میں اور اس کے بعد 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم نے ایوریس کی ہلدی پوڈر لے لیا ہے اور ساتھ یہ 1 ٹیبل سپون ہم نے نمک لے لیا ہے تو اسے اچھے سے فرائے کر لینا ہے تاکہ ہلدی کی ذرا بھی کچھی سمیل نہ رہے اور بلکل بھی ہلدی بھی جلے نہ کوئی چیز جلانا نہیں ہے یا آپ نے دیان رکھنا ہے بہت ہی زبردست آپ کو بنا لینا ہے تو یہ تڑکہ ہمارا بن کر لگ بھر تیارے لو فلیم پر ہم نے ہلدی کو بھون لیا ہے آئل میں تو آئل میں بھوننے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے جو چوڑے بنایا ہے ہم نے پوہا سینگ خوپرا کشمیش کڑی پتہ بنیوی چنے کی دال اس پر ہمیں فیلا کے یہ تڑکہ ڈال دینا ہے دھیان رکھیں آئل بہت زیادہ گرم ہے تو ہمیں اچھے سے اسے فیلا کر ہاتھ سمال کر ڈالنا ہے تو تھوڑی دیر ایک سے دو منٹ ویٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر ایٹ کر لینا ہے ون ٹیبل سپون پی سی وی شکر پی سی وی شکر آپشنل ہے بٹ ہمارے یہاں تو شکر ضرور سے ڈالی جاتی ہے تاکہ تھوڑا سا خٹا سا چٹ پٹا سا اور کریسپی سا فلیور آ جائے ہمارے پوہے کے چوڑے میں تو یہ دیکھیں اتنا زبردست ہو گیا ہے اور ایک سے دو منٹ ہم دھوڑا سا رکیں گے کیونکہ بہت زیادہ تڑکا گرم ہے تو یہ دیکھیں اب اچھے سے ہم سپون سے یا ہاتھ سے مکس کر لیں گے تو بیٹر تو یہی ہوگا کہ آپ ہاتھ سے مکس کر لیں ہاتھ کلین اچھی سے ساپ دو کر اور آپ مکس کر لیں کیونکہ ہلدی یہ کیا ہے نا ہر طرف مکس ہو جانا چاہیے اور بلکل بھی ٹینشن نہیں لیجیگا کہیں آپ کو ایسا لگے گا ہلدی مکس نہیں ہے مطلب کہیں ہائٹ ہے کہیں یلو تو ایسا نہیں ہے آپ اچھے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں تاکہ چوڑا ٹوٹے نہ پوہ اچھے سے کرسپی ہے تو ٹوٹنے کا ڈر ہوگا ساتھی میں کڑی پتہ ٹوٹنے کا ڈر ہوگا تو آپ نے کیا کہنا ہلکے ہاتھ سے اور مکس کرنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ چوڑا ہے پورا یلو کلر کا ہو جائے گا ہلدی اپنے آپ کلر پوہ پر لائے دے گی ہلدی کا کلر پانچ منٹ کے بعد آتا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ اور ہلدی ملا لینا ہے کہ آپ کو کم لگ رہی ہے تو آپ کو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے آپ نے ایسے مکس کرنا اچھا اچھال کے اوپر نیچھے یہ بلکل مارکیٹ میں جیسے پوہ کا چھوڑا ملتا ہے تو یہ بلکل ویسا ہی اتنا دلیش اتنا زبردست بنا ہے کہ آپ ایک بار بنا 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 اور مہینوں کھاوگے اور دیان رکھیں ایسے مطلب کہ آپ سٹور کر رکھ سکتے اگر آپ کو نرم ہو گیا چھوڑا تو آپ نے کیا کرنا نارمل کڑائی لے لینا ہے اس کو گرم کر کر اس کو واپس ہلکا سا روزٹ کر لینا تو فیر سے آپ کا کرسپینس آ جائے گا چھوڑے میں تو اس طریقے سے اچھ اچھ آسان ریسیپی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے بھی آپ کو بتا رہے ہے کہ میرچی فرائے کرنے کی اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ کر کے میرچی کو آپ نے کیا کرنا ہے اور چھوڑے میں مکس کر لینا ہے تو اس کا میرچی کا فریور بھی بہت زبردست آتا ہے اور یہ بہت کرسپی ہو جاتی ہے لو فلیم پہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ ہم بھول گئے تھے اس لئے دوبارہ سے آئل گرم کر کے اچھے سے فری کر کے ہم ایڈ کر لیں چھوڑے میں تو مرچی ضرور سے آپ دالیے گا اس کا فلیور آپ دیکھیں کتنا زبردست آگا یہ دیکھے پاس سے دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے چھوڑے کو تو آپ کلر آپ دیکھ سکتے کلر اپنے آپ بعد میں آتا ہے اور اپنے حلدی زیادہ اگر زبردست کلر آیا ہے ایک کلر میں ون ٹیبل سپون حلدی برابر ہے تو یہ ہم آپ کو زوم کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آ چکا ہے تھوڑا سا کیمرے کا ایفیکٹ ہے بہت کلر بہت یلو اگر پورفیک کرسپی یہ دیکھیں کلر رکھیں اور آپ کیا کرنا ہے فیس بوک پر یو ٹیوب پر ساتھ انسٹر گرام پر لازمی ہے دوستی کیچن بھائی زائدہ شک کو فالو کرنا ہے تو اسی طریقے سے بہترین سے بہترین اور ایزی ریسیپی ہم آپ کو لائیں گے اور آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے اور ریسیپی کو انجوائی کرنا ہے اور خوب سارا خیال اپنا رکھنا ہے اور ساتھ میں اپنی فیملی فرینڈز کا رکھنا ہے تو جب تک یہ لیے اللہ حافظ